جو ہماری معاشرے میں آفات و بلیار ہاتھ ساتھ آپ رغانہ سنتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو جو فرض اللہ پاک نے مسلمان پر لاغو کیے کہ ایمان کے بعد ان کے اللہ رسول وحدہ وآلہ شریک ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو دل سے تسلیم کرنا ہے حضور کو خاتم النبیین ہیں آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ہماری پیشوا ہے اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے کو ہمیں کہا گیا کہ ان سے نسبت اختیار کریں اور قرآن وآدیس میں مختلف جاگہ پر ارشادات آلیہ لکھے ہوئے ہیں ہر وہ شخص گمرائی میں ہے جو ولی مرسد والا نہیں ہے ہم نے اس کی طرف دیانی نہ دیا کہ وہاں سے ہمیں صحیح ایمان عدائد عطا دوں گے ہم نے ادھر رجوع نہیں کیا ہم نے اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے غلط لوگ جو ہرس و حوث میں مقتلہ ہیں طویز دھاگا وہ فراد تو طویز کرا لیا وہاں سے طویز دھکا فرانہ فرانہ کر لیا کچھ نہیں ہے وہ فراد بازی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ خواتین میں مردوں میں بھی ہے مرض پہل جکی ہے بہت ہم دیکھ رہے ہیں تو ان پیسے جاہل لوگوں کو بلائے جاتا ہے جہود کے بعد جاہے جاتا ہے پیسے بھی تھوڑے کو دیے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں ہوتا نہ وہ ایمان والے ہیں اس لیے وہ پریشانی ختم ہونے میں نہیں آتی کہیں سے جب آپ صحیح جگہ پہ پہنچیں گے تو پریشانی جو اللہ رسولہ میں فرمایا ہے تو مسائل کا حل وہاں سے ہوگا ہے ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف آیات میں احادیث میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ وہ اختہ ایمان والے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت تمام چیزوں پر غلبہ کر گئی اللہ رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے وہ غلبہ رکھتے ہیں وہ کبھی حرام نہیں کھاتے جھوٹ نہیں بلا کرتے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ کسی قسم کی غلط بیانی کے ذریعے حکام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اس کا خوف بھی رکھتے ہیں وہ خود بھی اس کے حلال کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترگیم دیتے ہیں نیکی کی طرح بلانے والے ہوتے ہیں برائی کے خلاف جہاد کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے لئے احسانیہ پیدا کرتے ہیں اس کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اس کی رضا کے لئے اللہ رسول کی ذکر کی محفلیں کرواتے ہیں اس کی رضا کے لئے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اس کی رضا کے لئے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی رضا کے لئے جو اگر دیکھیں کپڑا کسی کے پاس نئے وہ کپڑا دے دیتے ہیں یعنی کہ ہر وقت وہ اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لئے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں لالج نہیں ہوتا وہ کسی کی خدمت کر کے اس پر احسان نہیں جتلاتے اس سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف میری رضا کے لیے میری محبت میں اور میری رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں لوگوں کھانا کرتے ہیں اور لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کی پوشش میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے رات دن ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ان کا کلام کرنا کسی کے ساتھ ملنا صرف اللہ رسول کی محبت اور رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ نے جو ان کو مال عطا فرمایا اس مال میں سے اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہوتے بخیر نہیں ہوتی ایمان کے بعد مخلوق خدا کی خدمت کرنا مخلوق خدا میں ہر چیز آجتی ہے چرین پرند بھی آجاتے ہیں جانور بھی آجاتے ہیں انسان بھی آجاتے ہیں ان کی خدمت کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ان کی خدمت کرنے سے ان کی مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی جو کوشش ہے اس سے وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس کے رحصل کرنے سے اس لیے وہ بے لوس اس کی رضا کے لیے کام کر دے رہتے ہیں نماز کے بابند ہوتے ہیں نماز کے بعد بھی سارا دن وہ ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں جنہیں معام طور پر ویل فیر کا کام کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی آسانی کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور رات کو بھی جب سوتے ہیں ارام کرنے کے لیے تو وہ میری یاد میں مہب ہوتے ہیں رات کو کروٹ لیتے ہیں وہ نیند میں تو ان کو تھوڑا سہوش آتی ہے تو پھر فوراں ذکر الہی شروع کر دیتے ہیں بستروں پر کروٹیں لیتے بھی وہ ذکر الہی کرتے ہیں نوافل پڑھنے والے ہوتے ہیں حجت گزار ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کیفیات ایک مومن کی بتائی گئی ہیں اللہ تعالی نے کہ وہ میرے بندے تو حقیقت میں وہ ہیں اب میرے اللہ تعالی نے تو سارے بندے مخلوق کے خداوں سے نے خود ہی پیدا کیا لیکن اصل بات ہے کہ جب وہ اللہ رسول اللہ آپ کو کہہ دے کہ ہاں تو ہمارا ہے واقعی تو ہمارا ثابت کریا تو تو وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا وہ پاک کو قبول کیا کرتا حرام کے مال کو قبول نہیں کرتا حرام کھانے والے کو قبول نہیں کرتا وہ شیطان چھوٹ جو بس بس غلط چیزیں وہ بھارتا رہتا ہے ہم اسے سارے عمر قابول نہیں کر سکتے اخیرہ تاکہ اسی مر جاتے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے آپ پوچھا جائے گا کلمہ کے بعد نماز فرض دی کلمہ پڑا نا مسلمان اسی وقت نماز فرض ہوگی اب یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں ادھر جھکے ہیں ہم نے دعا دی جائے کہ ہی عالی الفلاہ ہی عالی الصلاح ہی عالی الفلاہ کہ آؤ فلاہ کی طرف آؤ آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ فلاہ لینا چاہتے ہو ہدایت لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے سامنے جھک جاؤ آب لیکن نام توجہ نہیں دیتا وہ بلا رہا ہے کہ میں ہدایت دینا چاہتا ہوں آ مسلمان بندے امان لے آیا تو آ میرے پاس مجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں مجھ سے زیادہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں مجھ سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں مجھ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں اور یہ راستہ دکھایا ہم نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفات پھر اولیاء اللہ نے ان کے وارثوں نے تو اس لیے فرمایا کہ ان کے وارثوں کے پاس جاؤ ان کی کیفیات یہ ہیں تو یہ کیفیات ہوں گی تو وہاں جانے کو ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے پاس لازباً جا کے بیٹھا کرو ان کی مجد سے اٹینڈ کیا کرو وہاں حاضری دیا کرو تاکہ تمہیں صحیح ہدایت آ جائے اور دعا کرو کوشش کرو رب العالمین اپنے محبوبوں کی محبت ہمیں عطا کر دے ہمارے دلوں کو ان کی طرف پھیل دیں لیکن ہم نے کوشش نہیں کہ ہم دنیاوی کاموں میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑھے رہے آئی نماز تو پہلے پڑھو حرام کھانے سے تو باز آ جاؤ نا یہ تو کوئی مسئلہ کہ میں نے بھی حرام اتنا کھا سکتے نہیں کھا سکتے یہ تو کہیں جائز نہیں ہمیں بنیاد ہماری نبی نہ ہماری نہ پھر ہمارے بچوں کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا گفور و یا رحمان یا شعفیل مراز یا تحفیل بلیات اللہم یا رضا یا اللہ ساڑے ہر قسم دے گناہ معاف فرما صحیح اللہ علیہ وسلم اپنی محبت مارفت تاہف نواز صرات مستقیم تاہف فرما صحیح ادایت تاہف فرما دے میرے مالک صحیح 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 فکر توفیق تاہف فرما یا اللہ اپنے اور اپنے حبیبان سچی محبت تاہف فرما دے ساڑے دی اللہ نے پھیر دے اپنے اپنے فرما دے جس کے لالک شالی ترقی تاہف فرما دے یا اللہ جنہیں لوگ حاضر آئے ہیں جنہیں بیمار نے شفاہ تاہف فرما وافر رزق تاہف فرما یا اللہ انہیں رزق تاہف فرما ہے تیرے رستے سے خرج کرنے والے بن جانے ہر طرح دی اللہ دحمت ناظر فرما دے بھقی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بھقی اللہ علیہ اللہ اللہم آمین